بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحب خیر و آفیت سے ہوں گے ایٹی ای لیکچر کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حضیر ہے فرس ایئر کی نئے کتاب ترجمہ تلقرآن میں شامل صورت الانفار کا آج لیکچر نمبر دو ہے آج کے لیکچر میں ہم غزوے بدر پر مفصل مضمون پڑھیں گے اور یہ لونگ سوال بہت ہی اہم ہے اس لئے توجہ دیا ہن سے سنیا گا کیونکہ کتاب کے اندر پیرا گراف کی شکل میں لکھا گیا لیکن آپ کو میں نے ہیڈنگ کے ساتھ کروانا ہے اور لونگ سوال کے اندر ہیڈنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے دس نمبر کا سوال ہے اس لئے اس کو توجہ دیان سے اور پورا سننا ہے اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کی بنیادی باتیں پیش کی جائیں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں جی اگر جس کے پاس کتاب ہے وہ کتاب کی طرف دے گے اور جس کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ سکرین کی طرف دے گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کی درمیان میں یہ ہیڈنگ دینی ہے ٹھیک ہے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کونسی ہیڈنگ درمیان میں دینی ہے اور کونسی ہیڈنگ سب ہیڈنگ بنانی ہے ٹھیک ہے درمیان میں آپ یہ ہیڈنگ دیں گے سب سے پہلے غزوے بدر کی تفصیل اس کے بعد آپ نے یہ باتیں لکھ رہی ہیں صورت اور انفار کے بہت سے مضمین غزوے بدر کے مختلف واقعہ سے متعلق ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے اس غزوے کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جاننا ضروری ہیں تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پسے منظر میں سمجھا جا سکے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اگلی ہیڈنگ یہ بھی درمیان میں ہی دینی آپ نے غزوے بدر کا پس منظر اس میں آپ نے کہا لکھنا ہے چھوٹا تھا آپ نے یہ پیلا گرام بنانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں تیرہ سال مقیم رہے یعنی کہ تیرہ سال مکہ میں رہے اس دوران مکہ مکرمہ کی کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ترہ ترہ سے استانے اور تکلیفیں پنچانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا بقاعدہ منصوبہ بنایا گیا اس کے بعد آپ نے سب ہیڈنگ دینی ہے سب ہیڈنگ گیا دینی ہے عبداللہ بن عبیق خان اس میں آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اس کوشش میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا جائیں انہوں نے عبداللہ بن عبیق کو مدینہ منورہ میں خات لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے ٹھیک ہو گیا اس سے اگلی جو ہیڈنگ بنانی ہے یہ بھی آپ نے سب اہیڈنگ بنانی ہے اور سب اہیڈنگ میں آپ نے یہ لکھنا ہے ابو جہل کی دمکی پھر اس میں آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہے انسار میں سے اس قبیلے کے سردار حضرت سعید بن مواز رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو تواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے اگر تم مکہ میں ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے اس دمکی کا مطلب یہ تھا کہ اگر آئندہ مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا کیوں گے اس کے بعد آپ نے اگلی سب اہیڈنگ یہ دینی ہے دمکی کا جواب حضرت سعید بن مواز رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاور کھڑی کر دیں گے یعنی تم تجارتی کافلے کو لے کر جب ملک شام جاتے ہو تو اس کا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزردہ ہے پھر ہم بھی تمہارے کافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں ازاد ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے سب اہیڈنگ یہ دینی ہے مشرق نمکہ کا تجارتی کافلہ اس میں آپ نے یہ چیزے لکھنی ہے ان احالات میں کفار مکہ کا ایک سرداد ابو سفیان ایک بڑا تجارتی کافلہ لے کر ملک کے شام گیا اس کافلے میں مکہ مکرمہ کے قریباً ہر فرد نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی یہ کافلہ ایک ہزار اونٹوں پر مشتمل تھا اور کئی ہزار دینار کا سمان لار رہا تھا اس کافلے کی حفاظت کے لیے کئی مصلح افراد متین تھے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگلی آپ نے سب ہیڈنگ یہ دینی ہے کافلے پر حملے کی تیاری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کافلے کی ملک شام سے واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چیلنج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافلے پر حملے کی غرصے اسلامی لشکر ترطیب دیا تاکہ کفار مکہ کو سبق سکایا جائے ٹھیک ہے تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافلے کو لوٹنا نہیں چاہتے تھے اس کافلے پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس کافلے والوں کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی معاشی قوت کو کمزور کریں اب معاشی قوت کو اپنے کنٹرول میں کریں گے تو خود با خود وہ سودھر جائیں گے یہ مقصد تھا ٹھیک ہے لیکن ہونا کیا تھا وہ اللہ بہتر جانتے تھے چلیں آگے دیکھیں اب آپ نے درمیان میں یہ ہیڈنگ دینی ہے غزوِ بدر صحابہ رضی اللہ انہم کی تداد تین سو تیرہ دی ان کے پاس زیدن تھی اس مقتصر سمان کے ساتھ آب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اس کے بعد آپ نے سب ہیڈنگ یہ دینی ہے ابو جاہل کو حملے کی اطلاع جب ابو صفیان کو آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار الچی ابو جاہل کے پاس بیج کر اسے واقعہ کی اطلاع دی ورا دیا ٹھیک ہے مزید ورا وہ اپنے کافلے کا راستہ بدل کر بہر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کار کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے ابو جاہل نے اس موقع کو غنیمہ سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا آگے آپ نے سب ہیڈنگ یہ دینی ہے کافروں کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان تجارتی کافلے کافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جاہل ایک ہزار افراد پر مشتمل لشکر لا رہا ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشرعہ کیا سب نے یہی رائے دی کہ اب مشرقین سے ایک فیصلہ کن مارکہ ہو جانا چاہیے بدل کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ یہ دینی ہے سب ہیڈنگ جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی تداد اور ساد و سمان دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم دا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی ابو جاہل سمیت قریش کے ستر سردار مارے گئے ستر افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدانے جنگ سے باگ کھڑے ہوئے یہاں تک یہ لوگ مکمل ہو گیا امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور آسان بھی لگا ہوگا آپ نے ہیڈنگ کے ساتھ اس کو تیار کرنا ہے یاد کرنا ہے تو ہیڈنگ کے ساتھ یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی اگر کسی نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں کوئی بات پوچھنے ہو کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ کا ذریعہ سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ انکریم علاقات ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ بچوں کے لیے سہولت ہو آسانی ہو اور علم کا سلسلہ جاری رہے ساتھ رہنے کے لیے حافظ آسیم کو ضرور سبسکرائب کریں میرے کہنے کا مطلب چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ انکریم علاقات ہوگی تب تک لیے ازادت جاتا ہوں السلام علیکم